پولیو کا سب سے پہلا کیس 1843 میں امریکہ میں سامنے آیا 1955 پولیو ویکسنیشن کو مطارف کرایا گیا پولیو کے واقعات میں کمی 1961 میں آنا شروع ہوئی جب پولیو کے لیے اورل ویکسنیشن سے علاج شروع ہوا اس وقت پولیو کی بیماری دنیا میں صرف چار ممالک پاکستان، افغانستان، بھارت اور نائجیریا میں پائی جاتی ہے اور عالمی ادارہ صحت اس کے مکمل خاتمے کے لیے بھرپور مہم چلا رہا ہے حالیہ برسوں میں پاکستان میں پولیو کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ بہت پریشان کن ہے 2000 میں پاکستان میں پولیو کے 144 مریض سامنے آئے جبکہ 2009 میں یہ تعداد 89 تھی WHO کے عداد و شمار کے مطابق روان برس بھی اب تک پولیو کے 118 مریض سامنے آ چکے ہیں تاہم حکومت پاکستان روان برس کے خاتمے تک ملک سے پولیو کے خاتمے کا حدف پورا کرنے کے لیے پرعظم ہے اور پاکستان کے ہر بچے کو اس سے بچانے کے لیے پرعظم ہے پولیو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ بیماری ہزاروں سال پرانی ہے پولیو کی وجہ سے فالج بھی ہو سکتا ہے اور پیرالائز بھی ہو سکتا ہے پولیو کا وائرس سیدھا آپ کی ریڑ کی ہڈی پر حملہ کرتا ہے پولیو سے متاثرہ زیادہ تر افراد تھکاوٹ، بیچینی، بخار، سردرد، گلے میں خراش اور قیس امیت کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ رہتا ہے متاثرہ شخص پاخانے کے ذریعے وائرس پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے ایسے لوگ نظام تنفذ کے مسائل اور فالج کا شکار بھی ہو سکتے ہیں پولیو کی طرح اور بھی ایسی بیماریاں ہیں جو پانچ سال کے بچوں پر حملہ کرتی ہیں جن کی ویکسینیشن پلانی بہت ضروری ہے خسرہ ایک ایسا انفیکشن ہے جو وائرس سے پیدا ہوتا ہے سردیوں کے آخر میں یا بہار کے موسم میں ہوتا ہے خسرہ ایک دوسرے کو لگنے والا مرض ہے مطلب ایک سے دوسرے انسان کو فوری لگ جاتا ہے جن بچوں کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے وہ زیادہ لمبے عرصہ تک بیمار رہتے ہیں خسرے کا وائرس ناک اور گلے کے بلغم میں پرورش پاتا ہے جب وہ چھیک مارتے ہیں یا کھانستے ہیں تو کترے ہواوں میں پھیل جاتے ہیں یہ کترے قریب کی جگہوں پر بھی پڑتے ہیں جو گھنٹوں تک وائرس فضاء میں بکیرتے رہتے ہیں اسی طرح خناک بچپر میں ہونے والی ایک عام بیماری ہے جو کہ وائرل انفیکشن زہریلی مادے سے لگنے والی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے یہ وائرس سانس لینے کی ہوا کی نالیوں کے اپری حصے پر سوجن پیدا کرتا ہے جس میں نرخرا اور سانس لینے کی نالی شامل ہے یہ سوجن بچے کی آواز میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے اور سانس لینہ مشکل بنا دیتی ہے یہ خاص طور پر نو زائدہ بچوں اور چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے کیونکہ ان کی سانس لینے کی نالی چھوٹی ہوتی ہے چیچک ایک بہت عام بچپن میں لگنے والی بیماری ہے یہ ایک وائرس کے باعث ہوتا ہے جسے واری سیلہ زوستر کہتے ہیں بچوں میں ہلکی نویت کا ہوتا ہے لیکن نو زائدہ بچوں اور بالغ افراد میں اگر چیچک ہو جائے تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں عام طور پر ہمارا ایمیون سسٹم ہمیں وبائی امراض سے محفوظ رکھتا ہے چیچک ان لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے جن لوگوں میں ایمیون سسٹم کے مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ خون کا کینسر یا کوئی ایسی عدویات استعمال کر رہا ہو علاج اسی وقت بہتر طور پر کیا جا سکتا ہے جب بیماری موجود ہو اس کے باوجود علاج ہر وقت کامیاب بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ اخراجات کے بارے میں دیکھا جائے تو بیماری کے بچاؤ پر اگر دس روپے یا سو روپے خرچ آتے ہیں تو علاج پر سو گناہ ہزار گناہ اور اس سے بھی زیادہ اخراجات آ سکتے ہیں اور اگر علاج کامیاب نہ ہو تو جان بھی جا سکتی ہے البتہ بیماریوں سے بچاؤ ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو تندرس رکھ سکتا ہے اور اسے معذور یا کمزور ہونے سے بچا سکتا ہے بیماریوں سے بچاؤ ہی کی بدولت آج دنیا میں بے شمار افراد لمبی عمر تک صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہوئے ہیں آج سے پچاس ساٹھ سال قبل بچوں کی اکثریت بیشتر موزی امراض مثلا خناک، خسرہ، پولیو، ٹپ، ٹک اور دستوں وغیرہ میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے تھے لیکن آج بہت سی خطرناک بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہو گیا ہے ضروری ہے کہ صحت و صفائی کے بارے میں آگاہی کی بنیادی اہمیت دی جانی چاہیے ہمیں چاہیے کہ علاقے میں جرسین، کیمیائی مادوں اور ضرر رسا مادنیات سے پاک صاف پانی کی فرہمی کو یقینی بنایا جائے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ عوام کو آلودگی سے پاک، ہوا، پانی اور غزہ فرہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں صحت و صفائی کا گہرہ شعور بیدار کیا جائے اگر ہم صحت اور صفائی کا خیال رکھیں، حکومتی ادارے، صاف ہوا، غزہ اور پانی فرہم کرنے پر توجہ دیں بیمار پڑھنے سے پہلے ہی بیماری سے بچنے کی کوشش کی جائے تو بیماری سے صحت یابی کے لیے خرچ ہونے والے لاکھوں، کروڑوں اور عرب روپے کی خطیر رقم کو ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، زیادہ بہتر میار زندگی، زیادہ اچھی رہائش، زیادہ اچھے لباس اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں سرف کر سکتے ہیں اب یہ بات ہمیں اور آپ کو تیہ کرنی ہے کہ ہم ایک بہترین طرز زندگی اختیار کر کے صحت و صفائی اور احتیاط کو اپنا کر اپنے گھروں کی رونک میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کالی خانسی ایک سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے آج بھی ایک خطرناک بیماری تصور کی جاتی ہے لیکن خدا کا شکر ہے سائنسی مدان میں ترقی کی بدالت یہ بیماری بہت حد تک کم ہو گئی ہے یہ بیماری ایک بیکٹیریا سے وجود میں آتی ہے اور اس بیماری کی حالت میں بیمار کے ارد گرد کے افراد کو بھی بیماری لگ سکتی ہے اچھوتی بیماری ہونے کی وجہ سے بیمار کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ محتاط رہیں جن بچوں کو اس بیماری کی ویکسینیشن ہو چکی ہے وہ بیمار کے نزدیک جانے پر اس بیماری سے محفوظ رہتے ہیں یہ بیماری مختلف طریقوں سے ایک سے دوسرے فرد میں منتقل ہو سکتی ہے مثلا جب اس مرز کا شکار مریض کھانستا ہے تو بیماری کے جراسیم ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں اور اسی فضاء میں سانس لینے والا کوئی بھی دوسرا فرد سانس لینے کے دوران نظام تنفس میں ان جراسیم کو لے جا سکتا ہے جو بعد میں بیماری کا باعث بن سکتے ہیں جو لوگوں نے اس بیماری کی ویکسینیشن کروا رکھی ہے وہ اس بیماری سے بہت کم دو چار ہوتے ہیں یا محفوظ رہتے ہیں اس بیماری کے جراسیم مریض کی پہلی چھینک سے لے کر آٹھ ہفتوں تک دوسرے افراد کے لیے بیماری کا باعث بن سکتے ہیں اور اس بیماری کا دورانیا تقریباً ایک سے دو ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے خناک جراسیم سے پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے مریضوں کو گلے کی خراش سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے تشنج ان جراسیم سے پیدا ہوتا ہے جو جلد کے ٹوٹنے کی وجہ سے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک زہر پیدا کرتے ہیں جو احسابی نظام پر حملہ کرتے ہیں اور جبڑے اس طرح مقفل ہو جاتے ہیں کہ متاثرہ شخص اپنا مو نہیں کھول سکتا یا کوئی چیز نگل نہیں سکتا تشنج سانس لینے والے پٹھوں کو متاثر کرتا ہے جس کی وجہ سے مریض کی موت بہت جلد واقع ہو جاتی ہے